بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے کم از کم دو مہینوں سے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیڑھ حفظے تھے یہ بات بہت زیادہ ان ہو رہی ہے پچھلے آپ سمجھ لے دس بارہ دنوں سے تو زیادہ ہو رہی ہے جس میں سویل وڑائچ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے ڈر ہے جرنیلوں کو عمران خان سے ڈر ہے سیاست دانوں کو وزیروں کو کہ وہ آئے گا اور ہمیں جیل میں ڈالے گا اور انہوں نے کہا کہ جرنیلوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا عمران خان کیا آ کر کرے گا تو عمران خان کو ایک راستہ دینا چاہیے فوج کو جرنیلوں کو عمران خان کو وزیروں کو باقیوں کو راستہ دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ لچک نہیں دکھائیں گے تو معاملہ نہیں ہوگا یہی بات سادھ رفیق نے کی کہ عمران خان آئے گا تو ہمیں زندہ گار دے گا یہی بات جب اے چودری نے کی کہ وہ آئے گا تو اس کے ماتھے پر انتقام ہوگا یہ ان سب کو کون بتا رہا ہے باتیں جن کا اعتصاب ہونا ہے وہ ہی ڈرے ہوئے ہیں اور ظاہر سے بات ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو اس لئے نہیں آنے دینا چاہ رہے آج عمران خان نے پہلی مرتبہ کلیرلی کھل کر کہا ہے اور یہ بڑا پیغام ہے اس میں دیکھیں عمران خان نے آج جو بات کی اس نے کہا کہ میں نے آ کر انتقام نہیں لینا میں بدلہ نہیں لوں گا اگر آپ یہ سمجھیں آپ نے ایک سال میں جو ہمارے ساتھ کیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا یا جو کچھ ہے لیکن میں نے آ کر انصاف کرنا ہے میرٹ پر اب اداروں کے اندر وہ انہوں نے بقاعدہ نام لیا فوج کا پولیس کا رینجرز کا عدلیہ کا اور دیگر چیزوں کا اب یہ عمران خان نے جو بات کی ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا لیکن میں نے آ کر اب انصاف کرنا ہے اور میرٹ کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بڑا کلیر اور سادہ آپ سمجھ لیجئے مثال کے دور پر دیکھئے سیاست دانوں کو گالی پڑے تو کوئی آپ کو اٹھا کر نہیں لے کر جاتا آپ چیف جسٹس پاکستان کو مریم نواز جسٹس اجازو لحسن سب کو گالیاں دے رہی ہے اس کا میڈیا سل سرعام گالیاں دے رہا ہے پریس کانفرس کرے کسی بندے کو غائب نہیں کیا جا رہا لیکن اگر پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر فوج کو یا کسی کو کچھ کہا جاتا تو لوگ زائد سے بات ان کے خلاف غداری کے کیسے اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو عمران خان کیا کہہ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی غداری کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا اس طرح یہ فلانا فلانا اس کے علاوہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو عمران خان نے کیا کہا ہے انصاف کا میرٹ انصاف کا میرٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اداروں پر تنقید ہوگی تعمیری تنقید ہوگی اس پر کسی کے خلاف کوئی اف آئی آر نہیں کٹے گی کوئی بندہ غائب نہیں ہوگا کسی کو نامعلوم افراد نہیں لے کر جائیں گے یہ میں نے کام کرنا اور یہ میں کرنے جا رہا ہوں اور سب سے بڑھ کر جو میں چیز یہاں پر متعارف کرواؤں گا میں ایسا سسٹم اب انٹریڈیوز کروں گا ایسا اتصاب کروں گا اس صورتحال کے اندر کہ آج کے بعد پولیس کو بیٹھ کر پیچھے سے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا کوئی ادارہ بیٹھ کر پولیس کو کنٹرول نہیں کرے گا جس طرح بھارت میں ہوتا ہے کہ فوج کا ایک اپنی ڈومین ہے سیاستدانوں کی اپنی ڈومین ہے عدلیہ کی اپنی ڈومین ہے اور عمران خان جو میک شور کرنے جا رہے ہیں جو پچھتر سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس ملک کے فیصلے صرف وزیر آزم کرے گا باقی سارے صرف مشورہ دینے کی حد تک رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریسی کو بیٹھ کر پیچھے اور کوئی ادارے چلا رہے ہو یا بیٹھ کر پولیس کو کوئی اور کر رہے ہو یا ان کی مرضی سے الیکشن کمیشن لگا ہو سیاستدان ان کی مرضی سے کٹ پتلی بن کر کام کر رہے ہو یہ میں کام نہیں کرنے دوں گا اس کام کے لیے انہوں نے جو نیا کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی بھی چاہے وہ سیکیورٹی ادارے سے اس کا تعلق ہو عدلیہ سے اس کا تعلق ہو وہ سیاستدان ہوئے کوئی ہو اگر کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں تھانے میں حاضر ہوں گا جس طرح عام پبلک تھانے میں حاضر ہوتی ہے اسی طرح چاہے وہ اسمان کے عہدے بر کیوں نہ بیٹھا ہو وہ آئے گا اور آ کر وہ ادارے سے اس کا تعلق ہو سیاستدان ہو وزیر ہو میڈیا سے تعلق ہو ملک کے اندر پولیس کو ایک کال آ جاتی ہے وہ جی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حجام کی دکان پر وہ میرا ضمیر جا گیا میں نے دیکھا تو میں نے ایف آئی آر کٹا دی یہ غداری ہے یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ کام عمران خان کہہ رہے ہیں میں ختم کرنے جا رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہ ہو یعنی سیاست دانبہ وزیر آزم سے بڑا ہدا کوئی کیا ہے وزیر آزم پر تنقید ہو ایک بائیس میں گریڈ کے آفیسر باجوا کے خلاف ایک ٹوئیٹ کرے تو آپ اس کو اٹھا لیں اس کو ننگا کر لیں یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں سب پر تنقید ہوگی تمام لوگوں پر تنقید ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پر تنقید ہو یہ میں انصاف کا میرٹ لے کر آ رہا ہوں کہ کھل کر ہم تنقید کریں کھل کر ہم نام لے اور کوئی کسی کی ڈومین میں رہ کر کام نہ کرے لیکن یہ کام اب میں برداشت نہیں کروں گا کہ ملک کا وزیر آزم میں ہوں گا اور فیصلے کوئی اور کریں یہ اصل میں عمران خان کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک بات آپ سمجھئے اب ایمان مزاری جو شیری مزاری کی بیٹی ہیں انہوں نے ٹوئیٹس کی سیکیورٹی اداروں کے خلاف انہوں نے فوج کے خلاف ٹوئیٹس کی انہوں نے اداروں انہوں نے کہا جی یہ اصل میں ہمیں تو آپ ان کی ٹوئیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈالروں کے عوض پختونوں کا خون بیچا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار جرنیل ہیں اور اس کے ذمہ دار انہوں نے فورسز کو کہا یہ وہ سارا کچھ اب اس صورتحال میں اگر ان کیس ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو عمران خان کا مقصد کیا ہے فیوچر کے اندر وہ کیا کرنے جانے ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سیاست دانوں پر تنقید ہو سکتی ہے عدلیہ پر تنقید ہو سکتی ہے آپ ان کے چیزوں پر باتشید کر سکتے ہیں اسی طرح پاکستان میں تمام اداروں پر تنقید ہو سکتی ہے اور تعمیری تنقید کا انہوں نے اوپن لکھا تاکہ ہو سکتی ہے اب یہ صورتحال کہ بازوہ کے خلاف آدم سواتی ٹویٹ کرے آپ اس کو اٹھا لیں اس کو ننگا کرے اس کے قرارے پنتالیس افیار کر دیں یہ کیا ہے تماشا کہ امریکہ کے اندر تنقید نہیں ہوتی اب وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح بھارت کے اندر چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ عدلیہ ہو یا چاہے وہ فوج ہو یا را ہو یا کوئی ہو وہ وزیر اعظم کے حکم کے بغیر کامی کرتے ہیں مثال کے طور پر حالیہ نیٹ فلکس پر ایک فلم آئی ہے چور نکل کے بھاگا اس فلم میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ را کا جو ڈپٹی چیف ہوتا ہے وہ پیسنجر سے انکوائری کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوم منسٹر کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں تمہاری جورت نہیں ہوگی تم اس کی کاروائی نہیں کر سکتے نہ انکوائری کر سکتے ہو اور اس کو جانا پڑتا ہے یعنی اصل میں وہاں پر سیاست دان مضبوط ہیں اور پچھتر سالوں سے دیکھیں جس دن پہلا مارشلالہ لگا تھا اس دن ہی جسٹس منیر جیسا ہے گندہ ترین انسان اگر وہاں پر اس آرمی چیف کو جو اس وقت صورتحال تھی اس کو کہہ دیتا ہے یہ غیر آئینی ہے عوام اس وقت کھڑے ہو جاتے تو پاکستان میں پچھتہ سال بعد ہم یہاں پر نہ کھڑے ہوتے کہ ہمارے دو اور اب ڈالر کے ساتھ سے ہیں چار دفاع ماشاء اللہ لگ چکا انڈریکٹلی حکومت پچھتہ ساتھ سے چل رہی ہے یہ کام نہ ہوتا آپ اندازہ کر لیں وہ باجوا جیسا تھرڈ کلاس ایک تھرڈ کلاس انسان جس کی سوچ ہی تھرڈ کلاس تھی وہ کہتا ہے یہ ہم بھارے سے لڑے نہیں سکتے یعنی آپ اندازہ کر لیں ہم نے ستائیس سوری کا مارکہ کیا لیکن اس کے واجود وہ کہتا ہے جی ہم لڑے نہیں سکتے فوج یہ ہے فلانا ہے اور اتنا چھوٹ یعنی آپ سوچیں وہ کسی اور ہی مشن پر تھا ملک کو بھی تباہ کر رہا تھا ادارے کو بھی آپ گوھر کیجئے اسے کتنا ادارے کو کھوکلا کر دیا عوام اور فوج کے درمیان جو دوری تھی اس کا مشن تھا اور وہ کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں اب عبران کھن کہتے ہیں کہ میں نے اگر آ کر اس کا اتصاب کرنا تو بتائیے اس کو روکا جائے گا جنہیں کرنا فلانا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی اس کا اتصاب نہ ہو سیاستدانوں کا اتصاب ہو جائے یا میڈیا والوں کا اتصاب نہ ہو یا صرف سیاستدانوں کا یہ رکڑا جائے یا عدلیہ کا اتصاب نہ ہو یا پولیس والوں کا اتصاب نہ ہو سب کا اتصاب ہونا ہے اور کیوں نہیں ہونا عبران کھن کہہ رہے ہیں میں نے بدلہ نہیں لینا لیکن میرٹ اور انصاف یہ میں نے اب کر کے دکھا رہا ہے اور اسی صورتحال میں آج انہوں نے اصل میں جواب دے دیا ہے کہ میں تو تیار ہوں اور میں میرٹ کے اوپر یہ تمام چیزیں کروں گا انصاف کروں گا لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا میں بدلہ نہیں لینے جا رہا اور نہ میں نے بدلہ لینا ہے بدلہ نہیں لینا میں نے لیکن یہ کام ہوگا حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں